ہلو فرینڈز السلام علیکم آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے چکن مہارانی کی ریسپی یہ ایک مغلی ڈش ہے اور بہت زیارہ لذیذ اور ٹیمٹنگ بنے گی ایک بار آپ ضرور بنائیے گا بہت زیارہ کریمی ہمارا چکن مہارانی بن کر تیار ہوگا اچھے لئے اس کو بنانے کے تیار سٹارٹ کر لیتے ہیں تو یہاں پر ہم نے ایک کلو گرام چکن لیا ہے اور چکن کا ہم نے اس طرح سے بڑے پیسز لیا ہے اور اس میں ہم اس طرح سے کٹ لگا دیں گے جو بڑے پیسز ہیں تو ہمیں سب سے پہلے چکن کو مہرانیٹ کر لینا ہے تو سب سے پہلے ہم یہاں پر ایٹ کریں گے دو بڑے چمچ دہی دہی کو ہم نے پھیٹ لیا ہے اور اسی کے ساتھ ہم یہاں پر دو چمچ ایٹ کریں گے اگر کلیسن کا پیسٹ اور یہاں پر ہم آدھا نیمو لیں گے اور آدھا نیمو کا ہم یہاں پر رس ایٹ کر دیں گے ہے اور اسی کے ساتھ ہمیں تی سپون لیں گے کالی میش کا پاؤورگر joins پاورڑر میں آمدہ نہیں ہے تو آپ دکنی میش کا پاؤورڑ بھی اٹ کر سکتے ہیں ہم 10OFF لیگرم مسالہ لینا ہے اور اسی کے ساتھ امی آپ نے darüber 9 جن موسیقی اللہ کا مخرب Первprehomezوں کو ٹھیکس کرتے photographers میں آسکان میچ کریںhadی کونٹے کے لیے رکھ دینا ہے اور اس کا ہم ایک مسائلہ تیار کر لیتے ہیں چکن مہارانی کا تو یہاں پر ہم نے ایک بڑا چمچ لینا ہے سوف اور اسی کے ساتھ ہمیں ایک چمچ لینا ہے موٹا دھنیا اور پانچ ہم یہاں پر لیں گے ہری الائچی اور اسی کے ساتھ ہم یہاں پر لیں گے دو تین جویدری کے ٹکڑے اور ایک بڑی الائچی دو تین جویدری کے ٹکڑے لینے ہیں یہاں پر ہمیں اور اسی کے ساتھ ہم یہاں پر چھے سے ساتھ یہاں پر ہم کشمیری میرچ لیں گے لال والی تو ان کو اچھے طرح سے روشٹ کر لینا ہے مصالوں کو جس سے ان کو اوپر ایک اچھا سا کرنچ آ جائے اور ان کا خوشبودار مصالے ہمارے بن کے تیار ہو جائے تو ان کو اچھے طرح چلا دیا ہے دیکھیں اور ہمارے مصالے بہت اچھے طرح سے روشٹ ہو گئے ہیں تو اس کا ہمیں ایک موٹا دردرہ پاورڈر تیار کر لیں گے ہمیں زارہ باریک نہیں بنانا ہم دردرہ پاورڈر بنانا ہے ان کا تو سبھی مصالوں کو ہم پیس لیتے ہیں تو دیکھیں فرنس ہم نے یہاں پر دردرہ پاورڈر بنا کر تیار کر لیا ہے اور اسی کے ساتھ ہم نے یہاں پر دس سے بارہ کاج لیے ہیں اور یہاں پر ہم نے بارہ تہرہ بھیگے ہوئے بادام لیے ہیں جس کا چھلکہ ہم نے تار دیا تھا اور تین ہم نے یہاں پر ہری میٹ چلی ہے اور ہمیں ان کا ایک پیسٹ بنا لینا ہے تو چلی اس کو بنا لیتے ہیں تو یہاں پر ہم دو بڑے چمچ ریفائنڈ اویل ایٹ کریں گے دیکھیں فرنس اویل ہم نے یہاں پر ایٹ کر دیا ہے اور اسی کے ساتھ ہم نے یہاں پر دو بڑے سائز کے پیاز لیے تھے جو ہم نے اس طرح سے بائک چوب کر لیے تھا پیاز کو تو پیاز ایٹ کر دیتے ہیں اور پیاز کو مچھی طرح سے بھون لیتے ہیں پیاز کو ہمیں فرائن نہیں کرنا صرف ہلکا گولڈن کلر آ جائے تب تک ہی بنائیں گے اس کو دیکھیں پیاز کو پر کلر آنا شٹارٹ ہو گیا ہلکا سا سنہرا سا کلر آنے شٹارٹ ہو گیا پیاز کے اوپر تو اس میں ہم چکن ایٹ کر دیتے ہیں یہاں پر پیاز ہمیں بہت اچھی طرح تیار ہو گئی ہے دیکھیں ہلکا گلابی کلر سا آ گیا ہے پیاز کے اوپر اتنا ہی ہمیں پکانا ہے پیاز کو تو اب ہم اس میں چکن کے پیسز ایٹ کر دیں گے تو دیکھیں فرنس یہاں پر ہم نے چکن ایٹ کر دینا ہے اور چکن کو ہم اچھی طرح سے چلا دیں گے مکس کر دیں گے چکن کو اور پانچ منٹ تک ہم ہائی فیلم پر ہی بنائیں گے چکن کو جب تک کہ چکن سارا پانی اپنا بلکل بھی نہ چھوڑ دے دہیے بھی ہے اس میں پھیٹی ہوئی تو ہمارا چکن جو ہے بہت اچھی طرح پانے چھوڑ دے گا اور بلکل بھی میں پانے ڈالنے کی اس میں ضرورت نہیں پڑے گی دیکھیں اس کو ہم نے اچھی طرح چلا دیا ہے وہ پانچ منٹ ہو گا ہے چکن کو ہمارے بنتے ہوئے اور اب ہم اس کو کور کر کر رکھ دیں گے اس سے ہمارا چکن جو ہے اچھی طرح سے کک ہو جائے گا پندر منٹ کے لیے دیکھیں پھر پندر منٹ بعد ہم نے اپنا چکن دیکھا ہے تو یہاں پر چکن ہمارا لگ بھگ کک ہو گیا ہے بن کر تو ہم اس کو پانچ منٹ اور بنائیں گے یہاں پر پھرنس پانچ منٹ ہو گئے ہیں دیکھیں George steht اور اب ہم نے جو کاجو بادما کی جو کا پیسٹ بنا کر ہے ہم وہ کی defenses Connect میں فی الحصہ terror اور جابا پھر دیا ہے ہمیں کاجو بادوانнуюfilled منٹ پر پر پانچ منٹ اور بنائیں گے جس سے اس اس کا فیلیور اچھی طرح تھا چکن میں آ جائے تو دیکھیں 5 منٹ سکے ہمیں میڈیم فیلیم پر بنانا durے ہوگا پھرنس پر بنانا ہے تو دیکھیں고けیں دیکھیں مپ ہمیں میڈیوم فیلم پر بنانا ہے اور اچھی طرحGroup گیس کا فلم میں میڈے میں رکھنا ہے کیونکہ اس میں کاجو ہوتا ہے تو اس میں لگنے کے چانسز ہو جاتے ہیں تو اسی کے ساتھ ہم نے یہاں پر جو مسالہ تیار کیا تھا وہ مسالہ ایٹ کر دیں گے تو گیس کا فلم میں لو ہی رکھنا ہے اور مسالہ کم اچھے طرح سے ملا دیں گے اور اس کو اچھے طرح چلاتے رہیں گے لگتا ہے جس سے مسالہ بلکل بھی نہ لگے تو دیکھیں فرنس ہم دن دس منٹ لو فلم پر بنایا ہے اور چکن نے ہمارا سارا اویل سیپریٹ کر دینا شرٹ کر دیا ہے اور چکن بھی ہمارا لگ بلکہ بن کر تیار ہو گیا ہے تو اب ہم یہاں پر دو چمچ ایٹ کریں گے تازہ کریں گے یعنی فریش کریں گے یہاں پر ہم دو چمچ تو دیکھیں فرنس یہ آپ ہم نے کرینے کر دی ہے اور اس فرنس ہی بہت زیارہ کریںپ یا چکن بن کر تیار ہوگا ہمارا تو اس میں کرینے کر دیں گے اور اس کو اچھے طرح سے ملا دیں گے لاؤ فلم پر اگ Its کا 5 مٹ اور بنائیں گے ڈسکر سکھ فلیور کریم کا فلیور اچھی طرح چکن میں آ جائے تو یہاں پر اچھی طرح اس کو ملا دیا ہے چکن میں ہم نے اور پانچ میرے تک ہم اس کو لو فلیم پر بنائیں گے اور لو فلیم پر جائے بہت اچھی طرح چکن ہمارا بن جائے گا اور بہت بھی نیچے نہیں لگے گا دیکھیں پھر پانچ میرے ہو گیا ہے اور چکن کریم ہمارا بن کر تیار ہو گیا ہے تو اس میں ہم یہاں پر تین سے چار ہریمیرچ ایٹ کریں گے اور تھوڑا ہم یہاں پر ہرہ دھنیا ایٹ کر دیں گے گارنش کرنے کے لیے دیکھیں یہاں پر ہم نے چار ہریمیرچ کو ایٹ کر دیا ہے آپ چاہے تو ہریمیرچ کو بیچ میں سے کاٹ کر بھی ایٹ کر سکتے ہیں اور تھوڑا سا ہم نے یہاں پر گارنش کرنے کے لیے ہرہ دھنیا ایٹ کر دیا ہے اس سے فلیور بہت اچھا ہے گا آپ چاہے تو یہاں پر کستوری میتھی بھی ایٹ کر سکتے ہیں اس سے بھی اس کے بہت اچھے خوشبہ آ جائے گی دیکھیں فرنڈز یہاں پہ ہمارا چکن مہارانی بن کر تیار ہو گیا ہے مگلے ڈس چکن مہارانی کی بن کر تیار ہو گئی ہے بہت زیادہ ٹیمٹنگ اور لذیت ہماری ڈس بن کر تیار ہوئی ہے بہت زیادہ کریمی چکن بنا ہے تو فرنڈز اگر آپ کو ریسپی پسند آ رہی ہے تو پلیڈ چینل کو آپ سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا لائک کیجئے اور شیئر کیجئے اپنے فیملی فرنڈز کے ساتھ اگر آپ فیس بپ کر دیکھ رہے ہیں فرنڈز تو پلیڈ شویبی کچھ ان کو فولو کر دیجئے گا اور اپنے فیملی فرنڈز کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا اور ایک بار آپ یہ کریمی چکن بنا کر ضرور ٹرائی کیجئے گا بہت زیادہ ٹیسٹی اور لا جواب بنا ہے بہت زیادہ ٹیسٹی اور لا جواب بنا ہے